اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیمٹ انڈر ڈگریز کی باز جل رہی تھی کہ ڈگری کے تحت واجب الادا جملہ رکوم کی ادائیگی کہ طریقہ کار جو کہ آرڈر ٹونٹی ون رول ون اور رول ٹو کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ میں دیئے گئے ہیں تو اس حوالے سے یاد رکھیں گا کہ پیمٹ انڈر ڈگری جو ہے اس عدالت میں جمع کر دی جائیں جس عدالت پر اس ڈگری کی ایکزیکوشن کا فرض آئیت ہوتا ہے اس کے بعد یہ پیمٹ انڈر ڈگری برونے عدالت ڈگری ہولڈر کو ادا کر دی جائیں لیکن اس صورت میں یہ ادائیگی بزریہ بینک یا بزریہ منی آرڈر یا بزریہ ایسی تحریر کے ہونی چاہیے جو اس پیمٹ کی پکی شہادت کرتی ہو اور اس تحریر جو کہ شہادت کرتی ہو جس پر ڈگری ہولڈر یا اس کا کرندہ جو ہے وہ دست کر کے پا قائدہ اس پیمٹ انڈر ڈگری کی وصولی کرتا ہے اس حوالے سے دو ہزار چودہ وائل آر پیج ون فور ٹو فور پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی تھری لہور آئی کورٹ پیج ٹیبل فور فائف پی ایل ڈی انیس سو پچھا نوے لہور آئی کورٹ پیج ایک سو سات پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی تھری سپریم کورٹ ازار جمہو اور کشمیر پیج وان سکس ٹری انیس سو نوے ایم ایل ڈی پیج ٹو ٹریپل ٹری دو ہزار گیارہ سی ایل سی پیج وان زیرو فور زیرو انیس سو بانوے سی ایم آر پیج وان تھری سکس فائف اور دو ہزار تیرہ وائل آر پیج ڈیبل ٹو سکس جو ہے اس حوالے سے ہمیں گائل لائنس دیتی ہے یا پھر یہ پیمٹ انڈر ڈیگریز جو ہیں اس طریقے سے ادا کی جانی چاہیے جس کی ڈائریکشن اس عدالت نے کی ہو جس نے وہ ڈیگری سادر کی ہے جو ڈیگری سادر کرنے والی کورٹ ہے جو ڈائریکشن اس نے دی ہے اس کے مطابق اس طریقے کار سے وہ ڈیگری کی اماؤنٹ جو ہے وہ ادا کر دی جائے اور اگر ڈیگری ہولڈر آرڈر ٹوئنٹی وان رول وان کے تحت یہ رقم عدالت میں جمع کر دیتا ہے تو پھر اس بات کی اطلاع جو ہے وہ ڈیگری ہولڈر کو بھی ڈیجمنٹ ڈائٹر اگر کسی طریقے کار سے آرڈر ٹوئنٹی وان رول وان کے تحت جو ڈیگری جاری کرنے والی کورٹ ہے ایکزیکوٹنگ کورٹ ہے اس کے اندر اگر اماؤنٹ جمع کروا دیتا ہے تو پھر اس بات کی اطلاع جو ہے ڈیگری ہولڈر کو بھی ضروری طور پر کی جائیں شاہی ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی فور ازاد جمہو ان کشمیر پیج ایٹھ ہیں دو ہزار چار ویعلار پیج وان فائی ون انیس نووے اے لڈی پیج ٹھپل فائی کری دو ہزار چار ویعلار پیج وان فائی ون پی ایل دی نائنٹی نائنٹی سیون سپریم کورٹ پیج 5 1 2 نائنٹی نائنٹی ایٹ سی ایل سی پیج 2 1 0 6 پی ایل دی انیس س پچانوے لاورائی کورٹ پیج 95 نائنٹین نیٹی فور سی ایل سی پیج وان نائن زیرو سیون پی ایل ڈی انیس سو اسی کراچی آئی کوٹ پیج فور تھری سکس اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے لیتی ہیں اس کے بعد پیمنٹ انڈر ڈگری آؤٹ آف کورٹ تو ڈگری ہولڈر یعنی ڈگری کے تحت ادائیگی رقم کی جو بیرون نے ادالت کی گئی ہو صحیح بے ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ آرڈر ٹوانٹی وان رول ٹو کوڈ آف سیول پرسیجور انیس سو آٹھ وہ واضح کر دیتا ہے کہ اگر ڈگری ہولڈر کسی ایسی اگر ڈگری ہولڈر کوٹ میں آ گیا ہے ایکزیکوشن آف کوٹ کے لیے اور ججمنٹ ڈیکٹر جو ہے جو دیندار ہے ڈگری کا ججمنٹ ڈیکٹر جو ہے کسی ایسی رقم کی ادائیگی جو کسی بھی نویت کی ڈگری کے تحت اس ججمنٹ ڈیکٹر کے اوپر واجب الادا ہے وہ برونے ادالت بھی ڈگری ہولڈر کو کر دیتا ہے یا ڈگری ہولڈر کے حصے اتمنان کسی دوسرے طریقے سے اس ڈگری کی کلی طور پر یا جزوی طور پر اڈجسٹمنٹ کر دیتا ہے تو ڈگری ہولڈر کو اس ادائیگی یا اس اڈجسٹمنٹ کی جو تصدیق ہے وہ ایگزیکوٹنگ کوٹ میں داہل کرنی چاہیے اور اس ایگزیکوٹنگ کوٹ کو اس تصدیق شدہ ادائیگی یا تصدیق شدہ اڈجسٹمنٹ کا اندر آج مثل مقدمہ جو ہے جو ایگزیکوٹنگ پروسیڈنگز کی فائل ہے اس میں ضرور کرنا چاہیے اور اگر ڈگری ہولڈر کوئی ایسی وجہ بتانے سے کاثر رہتا ہے تو عدالت کو اس ادائیگی یا اس اڈجسٹمنٹ کا اندر آج متلکہ جو مثل ہے عدالت کے نالج میں اگر آ گیا ہے تو فوری طور پر کرنا چاہیے اور اگر کسی پیمنٹ انڈر ڈگری کی ادائیگی اس طریقے کار سے نہیں کی جاتی یا کسی رقم کی ایڈجسٹمنٹ بزریہ تحریر نہیں کی جاتی تو اس حوالے سے ایگزیکوٹنگ کوٹ کو جو ڈگری کی ایگزیکوشن کر رہی ہو پھر اس ایڈجسٹمنٹ کو یا اس پیمنٹ کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو طریقہ کار قانون میں دیا گیا ہے آرڈر ٹونٹی ون رول ٹو میں جو باقاعدہ واضح کیا گیا ہے اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس تعمیل کرنے والی کوٹ کو یہ بادکتی صورت نہیں ماننی چاہیے اس حوالے سے پی ایل ڈی انیس سو پچار نوے سپریم کوٹ افزاد جمہ اور کشمیر پیج ایٹی تھری پی ایل ڈی دو ہزار دو لاہور ہائی کوٹ پیج سکس ایٹ دو ہزار چار وائی الار پیج وان فائی ون ان الار دو ہزار تین سیول ڈائجسٹ لاہور ہائی کوٹ پیج تین سو اکیس اور پی ایل ڈی انیس سو تریاسی لاہور آئی کوٹ پیج فور سیون فائف نائنٹ نائن نائن ایم الڈ پیج ٹو ایٹ ٹو فائف نائنٹ 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 ٹو سی ایم آر پیج ڈبل ٹو ٹری ایٹ اور اسی معاملے کو دو ہزار وائی الار پیج ڈبل ٹو ڈبل زیرو نائنٹ 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 ای الڈ پیج ٹو فور سیون ٹو پی الڈ دو ہزار گیارہ سپریم کوٹ آف پاکستان پیج ڈبل ٹو وان میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا اور اسی معاملے کو لیتے ہوئے بچھلے دنوں ہم نے باقائدہ پی ڈی دو ہزار گیارہ سپریم کوٹ پیج وان فائی وان میں بھی ڈسکس اس بات کو کیا گیا اور اسی حوالے سے مزید اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو انیس سو اکیانوے سی ایل سی پیج وان نائن ایٹ سکس جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے اور انیس سو ستاسی سی ایم آر پیج وان ایٹ سی وان فور جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے اب بات اس طرح سے ہے صاحب کے جب پیمنٹ انڈر ڈگری کی ادائیگی کا حکم ادالت میں پیش کرنے کے لئے دیا جاتا ہے اور ادائیگی کے آخری دن ادالت بند ہو جاتی ہے تو ادائیگی ادالت کے کھلنے کے دن جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور جب رقم کی ادائیگی ڈگری ہولڈر کو کرنے کی ہدایت ہوئی ہو یا ادالت میں جمع کروانے کا حکم ہوا ہو اور اس دن ادالت بند ہے تو پھر جس دن ادائیگی کرنی ہو یا تو جشمن ڈیکٹر رقم کی ادائیگی ڈگری دار کو بزاتے خود کر کے باقاعدہ اس سے ریسیونگ لے گا اور باقاعدہ طور پر قابل شہاد رسیب جاری کروائے گا یا ادالت کے کھلنے پر ادالت میں ادا کر سکتا ہے اس حوالے سے آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین سیونٹی ٹو سپریم کورٹ پیش ٹو سی نائن جو ہے وہ ہمیں پرنسپل ترواہ کر دیتی ہے اب صحیح ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ جشمن ڈائٹر اس عمر کے باوجود عدالت میں رقم کی ادائیگی کر سکتا ہے جب اسے یہ داریکشن ہوئی ہو کہ رقم کی ادائیگی دیگری دار کو کی جائے جب تک عدالت نے اس کے برخص حکم نہ کیا ہو تو وہ پھر رقم کی ادائیگی عدالت میں کر سکتا ہے جب تک باقاعدہ طور پر عدالت نے اس کے ریورس کوئی معاملہ نہ کیا ہو اب جہاں تک معاملہ ہے نا عدالت سے باہر عدائیگی دیگری دار کو مزریہ بینک یا مزریہ منی آرڈر یا ایسی تحریر جس پہ دس خط لینے ہے تا کہ کل ساتھ سوہے وہ اس حوالے سے گائیڈ لائنز دیتی ہے اور اسی حوالے سے پی ایل ڈی انیس ستانوے کراچی آئی کوٹ پیج فائیو ایٹ نائن جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے لین صاحب چند باتیں تھی جو کہ پیمٹ انڈر ڈگریز کے حوالے سے آرڈر ٢٠ رول وان این ٹو ڈیل کرتا ہے اس حوالے سے نیکس انشاءاللہ ہم کوٹ ایگزی کیوٹنگ ڈگریز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ